ہیلو گائیز ہیر آئی ویل سو یو ہاو تو کنورٹ یو پیس ٹرانس فورمر انٹو بارہ جیرو بارہ ٹرانس فورمر میرے پاس ایک یو پیس کا ٹرانس فورمر ہے اس کے اندر ٹوٹل چھ وائر ہیں جن میں سے جو لیفٹ کے چار وائر ہے یہ انپوٹ کے وائر ہیں اور رائٹ کے جو یہ بلو اور ریڈ وائر ہیں یہ آوٹ پوٹ کے ہیں تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کتنی والٹیز دیتا ہے میں دو سو بیس وولڈ میں اسے چلا کر دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنی والٹیز ہمیں آوٹ پوٹ میں دیتا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹرانس فورمر سات وولڈ جنریٹ کر رہا ہے تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم کیسے اس نورمل ٹرانس فورمر کو ایک بارہ جیرو بارہ ٹرانس فورمر میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا تو سب سے پہلے آپ کو کسی بلیڈ کی مدد سے اس ٹرانس فورمر کی جو ٹیپ ہے اسے کچھ اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اسے کٹ کرنے کے بعد آپ کو چار وائر دکھیں گے جن میں دو وائر بلو وائر میں سولڈر ہیں اور دو وائر ریڈ وائر میں سولڈر ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ان چار وائروں کو سیپریٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو آگے کی بروز بنی کو بتا لیا تو دوستو ہم نے چار وائروں کو سیپریٹ کر لیا ہے اور اب میں آپ کو اسے ملٹی میٹر سے چیک کر کر دکھاتا ہوں کہ یہ صحیح سے ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ بلکل صحیح سے ورک کر رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بارہ جیرو بارہ ٹرانسفورمر میں تین وائر ہوتے ہیں جن میں ایک نیوٹرل وائر ہوتا ہے تو ایک جو نورمل ٹرانسفورمر ہوتا ہے اسے دوستو بارہ جیرو بارہ ٹرانسفورمر میں کنورٹ کرنا بہت آسان ہے سب سے پہلے جو آپ کو یہ بیچ کے دو وائر دکھ رہے ہیں ان کو آپ کو ملا لینا ہے سولڈنگ کے مدد سے اور جو سائیڈ کے دو وائر ہیں ان کو آپ ان میں آپ کو الگ سے وائر لگا دینے ہیں تو ہمارا جو ٹرانسفورمر ہے وہ بارہ جیرو بارہ ٹرانسفورمر میں ایجیلی کنورٹ ہو جائے گا اور اس کی ٹیسٹنگ میں نیکٹ ویڈیو میں کروں گا ایک بارہ وولٹ کی انویٹر کٹ کے ساتھ تو گائز ہمارا ٹرانسفورمر بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ جسے اب یوچ کر سکتے ٹرانسفورمر بلکل ریڈی ہو چکا ہے